دوستوں آنز کی کہانی ہے بہو کی نوکری مت سڑوانا دوستوں کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس پہنسے روز نیا ویڈیو ارے مرشا جی آپ تو سوپوار کوئی آئے تھے اور آج سنیوار کو زابی رہے ہیں یہ تو پہلی بار دیکھ کر آؤ میں کی ورداشرم میں آنے والے واپس بھی جاتے ہیں آرشیے سے بری آنکھیں اور سبدوں سے بھرے ترکت سے بیہکوان سلاتے ہوئے تیواری جی پوچھ رہے تھے مرشا جی کو مون دے کر دوسرا سوال داگہ تیواری جی نے آپ کو لینے جو آئے ہیں وہ آپ کے بیٹے بہو ہی آنا اس بار مرشا جی نے ہاں میں سیر ہلایا تھا کسی دن تو ہوئے تھی مرشا جی کو یہاں آئے ہوئے بہت زیادہ گل مل نہیں پائے تھے لوگوں سے جو ان کے ہر سوال کا جباو دیتے ہیں مرشا جی نے اپنا بیگ سانبھالا اور کمرے سے باہر آگے باہر ان کا بیٹا دیپک بہو رانی اور ایک پیتا بٹی ان کا انتظار کر رہے تھے مرشا جی سمسماتی کار میں بیٹھ کر سلے گئے تیواری جی کے سمسکوس نہیں آیا اس لیے وہ نے گردن کو زٹکا اور اپنے کام میں لگ گئے ردہ سرم میں صبح صبح تیواری جی ٹوہل رہے تھے کہ وہ سمسماتی کار آ کر گیٹ پر دھوک گئے دیکھا تو اس میں سے مرشا جی اتر کا آتے دے کے پانس آنے پر تیواری جی نے پھر پوسا بھائی مرشا جی یہ کیا ماذرہ ہیں ذرا ہمیں بھی بتاؤ یا بہو بیٹے کی کرتوت بنانے میں لحاظ آتی ہیں ارے مرشا جی یا جتنے بھی لوگ سب تو اپنے اپنے بہو بیٹے کے وجہ سے ہی یا جیون بیتانے کو مضبور ہیں یہ بات تو سب جاننے پر مرشا جی نے بس اتنا ہی کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بہو بیٹے کا ویوار میرے پرتی بہت اچھا ہے کہتی بھی وہ اپنے کمرے میں سلے گئے مرشا جی نے سوسا یہ بڑھا پاگل ہیں جو بچے اسے یہاں سوٹ جاتے ہیں ان میں اس کو کوئی دوست نہیں دیکھتا نہ دیکھے میری بلہ سے کہتے ہوئے تیواری جی ہوا کھوری کرنے لگے سکر وارا کا دین تھا مرشا جی اپنا سوٹا سا بیک پیک کر رہے تھے تب تک تیواری جی نے دیکھ لیا اور پھوس بیٹے کیوں مرشا جی اب کہاں کی تیارییں وکس کہتے اتنے میں دھوڑتا ہوا مرشا جی کا پوتا بانٹی دادا جی دادا جی پکارتے بھی آیا اور گلے سے لیپٹ پڑا دادا پوتے نے خوب پیارا جتایا تب ہی بانٹی کی نظر تیواری جی کی ترپ گئی تو اس نے ان کے پیر سکر پرنام کی اور پوس بیٹھا اچھا تو آنپے میرے دادا جی کے دوست تیواری جی کو آنچ پھر جھٹکا لگا تب تک انہیں بیٹے بہو آ گئے تھے سلیے پیتا جی گھر سلتے ہیں دیپک نے کہا تیواری جی کو نمستے کہو کر بے گھوٹا سلنے ہی والا تھا کہ تیواری کے سرب کا آنچی ہو گیا پوسی بیٹے بیٹا برا نہ مانو تو ایک بات کہوں اپنے پیتا کو ساتھ نہیں رکھ سکتے کوئی ساتھ نہیں پر یہ تو مت کرو کہ جب جی آئے گھر لے جاتے ہو جب جی آئے آئے یہاں پٹک جاتے ہو آخر اتنا جیل کیوں کر سکوں سے ایک جگہ کیوں نہیں رہنے دیتے ہو گوسے سے بڑے تیواری جی اُبل پڑے تھے دیپک پر دیپک بھی اسانک وہ سبدوں کی بوساش سے ہل گیا تھا پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کوس بھی نہیں ہے درستا جب بٹی سوٹا تھا تب تک کو ٹھیک تھا پر اب یہ بھی اسکول جانے لگا ہے اور میں اور میری پدلی دونوں کی نوکری ہیں اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور پیتا جی نے یہ اسوارہ دیا تھا کہ بہو کی نوکری مت سڑاؤ آج کل نوکریوں اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہیں ہم تو نوکری کرتے رہے پیتا جی نے بنتی کو پال کر بڑا کیا ہے میری پتنی بنتی کی ضرورت کی ساری سیجے پیتا جی کے پاس رکھ دیتی اور وہ بڑے آرام سے بنتی کی دیکھ بھال کیا کرتے جب اسکول جانے کی عمر ہوئی تھی رانی نے نوکری سوڑنے سائی تب پیتا جی نے منع کر دیا تب سمسیہ تھی کہ پیتا جی بزرنگ ہے آکے لے گھر پر سوڑنا مناسب نہیں تھا تب پیتا جی نے کہا کہ وردہ سرم میں میری ویوستہ کر دو میرا ہم عمر میں دوستوں کے ساتھ سمیہ اچھا کٹے گا اس لیے ہم انہیں سوموار سے سکر وار تک اور روی وار سنی کا وار کو گھر لے جاتے ہیں یہاں آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے ہم نیشی سنت ہو کر نوکری کر پاتے ہیں دیپک نے دیکھا تیواری جی آنکے کیلی ہو رہی تھی وہ نے بہت آشیرواد دیتے ہوئے کہا بھگوان تمہاری سوچ والی اولاد سب کو دے کسازی بیٹے بھگوان پوتے کے ساتھ گھر کو سل پڑے تھے موسیقی